اسلام علیکم ناظرین ہم لوگوں کو یہ جانا ہے کہ یہ آیا وبا جو نیکسٹ آنے والی ہے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے خطرناک ہونے کی وجہات اس وجہ سے بھی کیوں زیادہ ہیں کیونکہ ابھی تو ہم لوگ بار بار میکمہ سہت کی طرف سے سنتے آ رہے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے برپور انداز میں کی جا رہی ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ویکسینیشن سینٹرس پر بھی پہنچ رہی ہے چلتے ہیں اس وقت پروفیسر جاوید اکرم کی طرف اور ان سے ہی باقی باقی جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یونیونسٹری آف ہیل سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب انہیں سے جانتے ہیں یہ جو فیز آ رہا ہے وہ کیسا ہوگا اور اس سے کتنے خطرات ہیں اسلام علیکم سر جی وآلیکم سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ بہت زارہ ڈھر بھی رہے کہ چوتھی ویو جو ہے وہ آنے والی ہے اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ اگست اور سپٹمبر ہے کیا یہ حقیقت ہے سو امیرکان کے ویوز تو اس کو کہنا لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ کم ہوتی ہے جہاں ویو نیچے جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری ختم ہو گئی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایس او پیز وغیرہ پربندیوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر یہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک کانسٹنٹ فینومنن ہے کہ جب سے دوزار انیس میں یہ منظر عام پہ آئی ہے وبا تو اس دن سے لے کے اب تک کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ کیسز نہ ہوئے ہوں تو اس لیے یہ تو ایک الگتار ایک فینومنن ہے جس میں ہم مبتلا ہیں دوزار انیس سے بعد وائرس اپنی ساخت بدل لیتی ہے میوٹیشنز آ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ڈیلٹا ابھی میوٹیشنز آئیں اس وقت ابھی تک بی ون ون سیون جو یوکے کی موٹیشن ہے پاکستان میں ابھی بھی وہی سب سے زیادہ پریولنٹ ہے تو وائرس اپنا لگاؤ بڑھا رہی ہے بتطریج تو دوسرا وہ اپنی ساخت زیادہ ویرلنٹ ہو رہی ہے زیادہ ڈینجرس ہو رہی ہے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ ہی روک سکتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں پچھلا جتنا پیریڈ دیکھا ہے اس میں ہم نے نہیں اتنا زیادہ نہیں دیکھا ایستہ کم ہوتا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کس وجہ سے کم ہو رہا ہے یا کیا وجہات ہیں اس کے پیچھے لیکن ہر وائرس کی خاص کر یہ بڑی وائرس ہے آر این اے وائرس ہے اور اس کی جو موٹیٹنگ پوزیشنز ہیں جتنی دفعہ یہ موٹیٹ کر سکتی ہے وہ انتالیس ہزار ہیں تھرٹی نائن تھاؤزنڈ ہیں تو اس لیے وائرس کی اپس انڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں زیادہ تر اس کا انقصار ہوتا ہے دو چیزوں پہ ایک تو آپ ویکسینیشن کتنی تیزی سے موسر ویکسینیشنز کرتے ہیں جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی آپ لوگوں میں ہرڈ ایمیونٹی کریں گے یا ریزسٹنس اور اس کی ٹرانسویشن روکیں گے تو وہ بہت تیزی میں کرنی پڑے گی کیونکہ اگر وائرس نے بہت اپنی ساخت بدلی تو شاید ویکسینیشنز بھی اتنی افیکٹیو نہیں رہیں گی دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی سی درتیں ہیں جب موٹیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے ڈیتھ ریٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا کیسز زیادہ بڑھتی ہیں تو لوگ خوف میں پھر احتیاط کرنی شروع کر دیتے ہیں ایک انسانی رویہ ہے جیسے ہی وہ کم ہوتی ہے تو ہم سمجھے کہ یہ ختم ہو گئی ہے جو کہ نہیں ختم ہوئی ہوتی ہوتی ہے پھر ہم احتیاط ختم کرتے ہیں چھوٹیوں پہ جاتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ سیاسی نیچر کے ہوں چاہے مذہبی ہوں چاہے وہ سوشل شادییں ہوں یا برچڈیز وغیرہ بنانی شروع کرتے ہیں تو وہ پھر یہ ایک دم یہ تیزی سے بڑھتی ہے تو یہ وائرس تو اپرچونٹی دیکھ رہی ہے کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے زیادہ قریبی رابطہ کریں تاکہ یہ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے چوچے کو لگے وائرس میوٹیٹ ہو رہا ہے اور ہم لوگ پچھلی دفعہ جتنی دفعہ بھی ہم لوگوں نے اس کو میوٹیشن اس کی دیکھی ہے اور شدت دیکھی ہے وہ تھندک میں سردی میں دیکھی ہے لیکن ابھی جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگست اور سبٹمبر میں اس کی شدت میں اضافہ ہوگا ہوگی فورت ویو تو یہ موسم تو کم از کم تھندک والا نہیں ہے اس موسم میں کیسے موٹیشن ہو سکتی ہے دیکھیں موٹیشن کا میرا نہیں خیال کوئی بھی تلق ہے اس سے موٹیشن کا تلق ہے ٹائم فریم سے کہ اس کی ملٹیپلکیشن کتنی زیادہ ہوتی ہے برسات میں ہیومیڈیٹی میں ظاہر ہے وائرل انفیکشنز ہمیشہ زیادہ نشنو نمو آپ ڈالتی ہیں کیونکہ آپ کی ہیوی ہو جاتے ہیں پارٹیکل اور ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایروسولک انفیکشن ہے ڈروپلٹ انفیکشن نہیں ہے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ڈروپلٹ انفیکشن ہے کہ توق سے یا چھینک مارنے سے تو ایسا نہیں ہے یہ انفیکٹ اب یہ کنکلوڈ ہو گیا ہے یہ چیز کئی سٹڈیز نے کنکلوڈ کر دیا کہ یہ ایروسولک ہے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو کہ ہوا کے ذریعے یا ائر کنڈیشننگ کے ذریعے چلیں گے تو ظاہر ہے گرمیوں میں کیونکہ آپ سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ بیلڈنگز ہوتی ہیں بہت زیادہ سینما ہالز ہیں یا کچھ ہے وہاں جہاں پہ آپ کا جو ونٹیلیشن ہے وہ کلوز لوپ سسٹم ہے کہ باہر سے تو آپ ائر لیتے ہیں لیکن آپ کی اپنی ائر بھی ری سرکولیٹ کرتی ہے تو اس سے یہ پاکستان جیسے ملک میں دیفینیٹلی اس کے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ائر سولک انفیکشنڈ کا بہت حد تک دار المدار ہے آپ کی ائر کنڈیشنڈ سسٹم سے خاص کر جہاں پہ سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ ہے یا آپ نے اس قسم کی ائر کنڈیشنڈ ہے کہ ریٹرن ائرز آپ شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تو اس لیے میں سمجھ داؤں کہ یہ اب ہمیں سمجھ لگی ہے کیونکہ یہ ائر سولک انفیکشنڈ ہے تو اور گرمیوں میں یا یہ جب برسات ہوگی تو ظاہر ہے ہمیڈیٹی بہت ہوتی ہے ہم ائر کنڈیشنڈ کا بہت استعمال کرتے ہیں اور اس لیے آپ کو پتا ہے بجلی کی بھی شورٹیجز انہی وقتوں میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ چانس ہمیشہ وائرل انفیکشنز کا زیادہ ہوتا ہے خاص کر کووڈ نائنٹین کی جو وائرس ہے آرین وائرس ہے اس کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ چاہے گورنمنٹ نے ہمیں تھوڑا سا ریلیکس بھی کرتی ہے لیکن اپنی حفاظت ہم نے خود بھی کرنی ہے حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ویکسینیشن کرا لی ہے تو اگر اتنی بڑی تعداد میں ویکسینیشن ہو گئی ہے تو پھر خطرہ کیوں موجود ہے پھر کیوں نہیں یہ خطرہ ختم ہو جاتا کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے دماغ میں بار بار یہ یہ آگا رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ویکسینیشن کرا لی ہے تو اب ہماری طرف سے وہ خطرہ جو کہ پہلے تھا اب ختم ہو گئے ہماری اگر آپ 22 کڑوڑ 23 کڑوڑ آبادی لگائیں گے تو اس کا 70 فیصد بنے گا 15 16 کڑوڑ 75 فیصد تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا تو ہم نے نہیں ویکسینیشن کی ہم نے ضرور کی ہے لیکن ہم نے ابھی ٹپ آف دی آئیس برگ پہ کی ہے ابھی ریلی جب ہمیں ہرڈ امیونٹی جہاں جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا واقعہ ہی لوکل ٹرانسمیشن رکھ سکے گی وہ 75 فیصد لوگوں کو کرنی پڑے گی جو کہ ابھی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے آگے تو اس لیے یہ ہم نے کچھ لوگوں میں تعلیم جافتہ لوگوں میں کی ہے بیس آف دی پیرامیٹ پہ نہیں کی گاؤں میں نہیں کی چھوٹے شہروں میں نہیں ہوئی اس طرح لیکن ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا بھی فرض ہے بطور پاکستانی کہ ہم ویکسین لگوائیں اس وبا میں کوئی بھی سیف نہیں ہے جب تک کہ سارے ہی سیف نہ ہو جائیں اس لیے لگاتے ہی ہیں کہ آپ کی زندگی بچے آپ بیماری سے بچیں لیکن اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ میرے اردگرد کے لوگ میرا ملک پوری دنیا سے یہ وائرس رخصت ہو سکے اور ہم واقعی 2019 سے پہلے والی زندگی کی طرف جا سکیں جس کو ابھی بہت ٹائم لگے گا میں سمجھیں اتنا عرصہ ادھرکار ہوگا یہ وائرس کو ختم ہونے میں یہاں پر اس پوری ریجن سے یہ سب ڈپینڈ کرے گا ہمارے اور دنیا میں مختلف ممالک کے روئیوں پہ ان کے لوگوں کے روئیوں پہ اگر کسی بھی ملک میں یہ بچھے رہ گئی وائرس تو ہمیشہ پوری دنیا کو خطرہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری دنیا اس کو ایک چیلنج کے طور پر لے اور اس کو بھولے نہیں جب یہ کم ہوتی ہے یہ سمجھے کم ہوئی ہے یہ نہ سمجھے ختم ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کو تین سے چار سال کہیں نہیں گئے کیونکہ یہ بہارت جیسے بڑے ملک اور انڈیا چائنہ اور پاکستان جیسے بڑے ملکوں میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ پچھتر سے اسی فیصد لوگوں کو لگانے کا بہت بڑا چیلنج ہے ابھی تو ایک ڈیڑھ کڑوڑ لوگوں کو لگی ہوگی تو ہمیں تو لگانا دیکھیں پندرہ کڑوڑ لوگوں کو ہے ابھی تو ٹارگٹ بہت دور ہے ہمارا ٹارگٹ ابھی بہت دور ہے اور ابھی مزید لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی تو ہی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور چلیں گے ہم لوگ ہسپتالوں کی طرف اور وہاں پر دیکھیں گے کہ انتظامات کیسے کیے گئے ہیں اگر کہا جا رہا ہے کہ چوتھی ویب آ رہی ہے تو حکومت کی طرف سے کیا کچھ کیا جا چکا وہ ہے بندو بس کہاں تک پہنچا ہے مزید جلتے ہیں آگے کی طرف لیکن یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سپری